شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور خدا بخشنے والا مہربان ہے خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانہ اور حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل کجھ ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی عیزہ پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مددگار ہیں اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیبیاں دے دے مسلمان صاحب ایمان فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کماریاں مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو ارشاد خدا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں کافروں آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے ہو انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا مومنوں خدا کے آگے ساپ دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کردے گا اور تم کو باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں داخل کرے گا اس دن خدا پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے خدا نے کافروں کے لئے نوہ کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور مومنوں کے لئے ایک مثال تو فراؤن کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لئے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فراؤن اور اس کے عامال زشت معال سے نجات بخش اور ظالم لوگوں کے ہاتھ سے مجھ کو مخلصی عطا فرما اور دوسری عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح ہونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور فرما برداروں میں سے تھی موسیقی موسیقی موسیقی